سرنگر سے تعلق رکھنے والی آرٹسٹ دیبا مشتاک نے اپنی فنی مہارت سے کشمیر کے متعلق ان کی بنائی گئی مختلف پورٹریٹس کی سولو نمائش مہت گیلوری میں مناکت ہوئی اس سولو نمائش کا نام بھی دیبا نے لول رکھا تھا دیبا کو اس فن سے بجبن سے ہی لگا تھا اس لئے انہوں نے اسی میں آگے جا کر جامعہ ملیا سے فائن آرٹس میں ڈگری حاصل کی اگرچہ اس سے قبل وادی سے باہر کئی گروپ ایکزیبیشنز میں دیبا نے حصہ لیا ہے تاہم یہ ان کا پہلا سولو شو تھا جو انہوں نے کشمیر میں کیا وہ کہتی ہیں کہ نمائش کے لئے ان کے لئے کشمیر سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی دیبا اپنی فیملی کے ساتھ دہلی میں رہتی ہے تاہم وہ کہتی ہیں کہ مجھے ہر سال یہ پیار گھر واپس کھینچ لاتا ہے یہ نمائش اس خوبصورت سرزمین کے لئے محبت کا اظہار ہے جس میں پیدا ہونے پر میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں میرا نام دیبا مشتاکے میں ایک کشمیری ہوں میں یہاں پہ پیدا ہوئی پلی بڑی اس کے بعد میں جامعہ چار سال گئی جہاں پہ میں نے اپنا فائن آرٹس پر سیو کیا جو کہ اپلائیڈ آرٹس میں کیا لیکن پینٹنگ جو ایک ایسی چیز ہے جو میں بچپن سے ہمیشہ کرتی آ رہی ہوں یہ پہلی باری ہے جب میں اپنی ایک سولو ایکزیبیشن کر رہی ہوں میں نے کچھ گروپ ایکزیبیشن میں پارٹسپیٹ کیا ہے بہت نوٹ ایک سکیل یہ پہلی باری ہے جب میں اپنی ایک سولو ایکزیبیشن کر رہی ہوں یہاں پہ کشمیر میں میری ایکزیبیشن کا نام ہے لول کیونکہ یہ میرا لول ہے جو کشمیر کے لیے ہے جو آپ کو ایک تصویروں میں نظر آئے گا میں اب یہاں پہ رہتی نہیں ہوں جس کی وجہ سے میرا لول کشمیر کے لیے اور بھی بھڑ چکا ہے میرے ابو جان ہمیشہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ بیٹا بہت لول آ رہا ہے کب کشمیر آ ہوگے اور اب وہ اس دنیا میں ہے نہیں تو مجھے میں ہی اپنی ساری ایکزیبیشن کیونکہ he has been the most inspiring and encouraging person in my life وہ ہمیشہ مجھے encourage کرتے تھے کہتے ہیں بیٹا وہ کرو جو دل سے کرنا چاہتے ہیں اور اسی لئے میری ایکزیبیشن کا نام بھی لول ہے بیرو ریپورٹ ٹائم ایٹ سرنگر سے تعلق رکھنے والی آرٹسٹ دیبا مشتاق نے اپنی فنی مہارت سے کشمیر کے متعلق ان کی بنائی گئی مختلف پورٹریٹس کی سولو نمائش مہتھ گیلوری میں منعکت ہوئی اس سولو نمائش کا نام بھی دیبا نے لول رکھا تھا دیبا کو اس فن سے بجبن سے ہی لگا تھا اس لئے انہوں نے اسی میں آگے جا کر جامعہ ملیا سے فائن آرٹس میں ڈگری حاصل کی اگرچہ اس سے قبل وادی سے باہر کئی گروپ ایگزیبیشنز میں دیبا نے حصہ لیا ہے تاہم یہ ان کا پہلا سولو شو تھا جو انہوں نے کشمیر میں کیا وہ کہتی ہیں کہ نمائش کے لئے ان کے لئے کشمیر سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی دیبا اپنی فیملی کے ساتھ دہلی میں رہتی ہے تاہم وہ کہتی ہیں کہ مجھے ہر سال یہ پیار گھر واپس کھینچ لاتا ہے یہ نمائش اس خوبصورت سرزمین کے لئے محبت کا اظہار ہے جس میں پیدا ہونے پر میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں میرا نام دیوہ مشتاک ہے میں ایک کشمیری ہوں میں یہاں پہ پیدا ہوئی پلی بڑی I did my schooling from presentation convent اس کے بعد میں جامیہ چار سال گئی جہاں پہ میں نے اپنا fine arts پر سیو کیا جو کیا applied arts میں کیا لیکن پینتگ جو ایک ایسی چیز ہے جو میں بچپن سے ہمیشہ کرتی آرہی ہوں it has been always very close to my heart یہ پہلی باری ہے جب میں اپنی ایک solo exhibition کر رہی ہوں میں نے کچھ group exhibitions میں پہتیشپیٹ کیا but not at this scale یہ پہلی باری ہے جب میں اپنی ایک solo exhibition کر رہی ہوں یہاں پہ کشمیر میں میری exhibition کا نام ہے لول کیونکہ یہ میرا لول ہے جو کشمیر کے لیے ہے جو آپ کو کشمیروں میں نظر آئے گا میں اب یہاں پہ رہتی نہیں ہوں جس کی وجہ سے میرا لول کشمیر کے لیے اور وہ بھڑ چکا ہے میرے ابو جان ہمیشہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ بیٹا بہت لول آرہا ہے کب کشمیر آؤں گے اور اب وہ اس دنیا میں ہے نہیں تو مجھے میں ہی اپنی ساری exhibition کیونکہ he has been the most inspiring and encouraging person in my life اور ہمیشہ مجھے encourage کرتے تو کہتے ہیں بیٹا وہ کرو جو دل سے کرنا چاہتے ہیں اور اسی لئے میری exhibition کا نام بھی لول ہے because it is my journey of yearning my journey of love for the place that I live bureau report time 8